اسلام علیکم ناظرین میں ہوں باہمت پاکستان سے نئیم اور امان امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ سلاب تک زدگان تک سمان پہنچ بھی رہا ہے اور بہت سے لوگ ابھی تک فسے ہوئے بھی ہیں لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ امداد آنا شروع ہو گئی ہے لوگ بڑھ چڑھ کے اسے میں حصہ لے رہے ہیں اور ہمارے ملک کے جو تمام لوگ جتنے بھی ہیں وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں کام کر رہے ہیں امداد دے بھی رہے ہیں اور امداد کٹھی بھی کی جا رہی ہے لیکن اس کے اندر سب سے بڑا جو ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا بھی ویڈیوز بارل ہوئی بھی ہیں کہ ایک غیر منظم طریقہ نظر آ رہا ہے کہ منظم سے مراد یہ غیر منظم اس طرح سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بچارہ جو لوگ سمانے کٹھے کر رہے ہیں جو لوگ ان بھائیوں کے لیے جو متاثر ہیں ان کے لیے جو سمانے کٹھا کر رہے ہیں وہ وہاں سے ٹرک لے کے نکلتے ہیں اور بغیر کسی سوچے سمجھے جا رہا ہے جذبہ ہے کہ وہاں تک ہم سمان کو کسی طرح کے پہنچا دیں اول اصل میں ان کے ذریعے میں صرف یہی سوچ ہے کہ ہم اپنے سمان کو وہاں تک پہنچا دیں اور وہ جو ہمارے جو بھائی جو پسے میں ہیں جو پریشان حالت ہیں وہ جو ہے ان کو ہم سمبھال سکے تو وہ اس جذبے سے لے کے نکلتے ہیں لیکن ہوتا ہے کہ راستے میں ٹرک لوٹ لیا جاتے ہیں پورا کا پورا کافلہ لوٹ لیا جاتا ہے جس میں جو ہے امدادی سمان جا رہا ہے اور ایسا ہی ایک واقع پیش آتا ہے منجو شوری میں کراچی سے جانے والا امدادی کافلے کو لوٹ لیا گیا اس کو جو ہے درجنوں ناملوم افراد نے جو ہے اس پر دھوا بولا ہے اور رضاکاروں پر حملہ بھی کیا ہے اور حیرانگی والی اس کے اندر بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی پولیس والا نظر نہیں آئے گا آپ کو کوئی ڈی سی اے سی تحصیل دار نئے تحصیل دار کوئی بھی آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا کسی کا کوئی بیان نظر نہیں آئے گا یعنی کہ ان کو تحفظ نہیں ہے وہ بیچاری جو ہے وہاں سے لے کے نکلتے ہیں راستے میں ان کو لوٹ لیا جاتا ہے میں یہاں پہ درخواست کروں گا تمام فلاحی تنظیموں سے جو ان فلاحی طور پر جو لوگ مدد کر رہے ہیں لوگوں کی جو ہلپ کر رہے ہیں جو سمان اکٹھا کر رہے ہیں کہ وہ جہاں پہ بھی سمان لے کے جائے چاہے وہ کافلے کی صورت میں ہو شروعہ وہ ٹرک پر جارہا ہو تو وہ کمس کم جو ہے جس علاقے سے وہ گزرے ہیں ھائی جس علاقے میں سمان پہنچانا ہے وہاں کے جو انتظامی ہیں ان کو آپ جو ہے آگاه کریں تمام نمبر ج آپ کو جو سے مل جائیں گے گوگل پر آپ کو آپ کو ہر علاقے کا جو ہے جس علاقے میں جانا ہے وہاں کا آپ کو نمبر بھی مل جائے گا آپ کو راپتہ کسی تک سے آپ کا وہاں راپتہ ہو جائے گا یعنی آپ جس علاقے میں لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ آپ راپتہ لازمی کریں راپتے کے بغیر حصہ سے مجھ جائیں کیونکہ پھر وہی والی بات ہے آپ جتنی محنت کریں راستے بھی ساری محنت جوہاں لوٹ جائے تو بندے کو افسوس ہوتا ہے تو لہذا میری یہ گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ جتنے بھی ہیں وہ وہاں پر جہاں کانٹیکٹ کریں ان کے ساتھ اور پلیس سے بھی گزارش ہے اور اے سی ڈی ساپ سے بھی گزارش ہے اپنے علاقوں میں جہاں پہ ان کے ڈیوٹیاں ہیں کہ وہ ڈیوٹیو پر اپنے آپ کو جہاں وہاں پر لائیں اور اپنے فرض ادایگی کریں کم از کم اور کچھ نہیں تو ان کافلوں کو جہاں تحفظ ضرور فراہم کریں اچھا اسی طرح ایک اور میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں ایک اور ویڈیو ہے کہ گرستان کی حکومت جو ہے ہیلیکپٹر کے ذریعے نیچے لوگوں کو امداد جو ہے وہاں سے بورے اوپر سے نیچے پھینک رہی ہے اس میں آپ دیکھیں ہیلیکپٹر بہت زیادہ بلندی پر ہے اور اوپر سے بورے پھینکے جا رہے ہیں اس بورے میں آٹا بھی ہے ڈالے چینی بھی ہیں راشن کا سمان ہے اب یہ اتنی بلندی سے نیچے پھینکا جا رہا ہے جب وہ بورا نیچے گرتا ہے تو پھٹ جاتا ہے یہ پورا بورا پھٹ جاتا ہے ظاہر ہے پھٹے گا آپ خود دیکھیں کہ اتنی انچائی سے نیچے پھیکا جا رہا ہے تو نیچے آپ دیکھیں کہ لوگ کھڑے ہیں وہ متظر ہیں کئی دنوں سے متظر ہیں کہ ہم آپ پر امداد پہنچے گی وہ خوشی سے وہاں کٹھے ہوئے ہیں کیسے چل کر پیدل وہاں سے ہیں نہ کوئی گاڑی ہے نہ کچھ ہے پیدل چل کر ایک مقام پر پہنچے ہیں وہاں پر ان کو جو ہے وہ وہاں پر بورے پھینکے جا رہے ہیں وہ اتر بھی سکتا تھا وہ جگہ سپیس ایسی ہے زمین ایسی ہے وہاں پہ ہموار جگہ بھی ہے وہاں پہ ہلیکپٹر اتر سکتا تھا چلو اگر اترتا نہ تو وہ تھوڑا سا ان کے چھ ساتھ فٹ یا دس فٹ یا پندرہ فٹ کے پاس لے سے سامان کو آرام سے ریچے اتارتا تھا تاکہ لوگوں کو ادھو در بھاگنا بھی نہ پڑتا اور آرام سے وہاں سامان جو ہے وہ اپنا اٹھا لیتے لیکن میں احران ہوں کہ یہ کس طرح کا یہ بدنظمی ہے اچھا اسی طرح جو ہے روف کلاسرا صاحب ہمارے بڑے سینئر تجزیہ کھا رہا ہے اور میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں بہت اچھا ان کا تجزیہ ہوتا ہے وہ اپنا جو ہے اپنے صحافت کی جو ہے اپنی جو ہے ذمہ داریاں نبا رہے ہیں تو ان کا ایک جو ہے ایک ان کا جو ہے میسیج آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نواز شیف صاحب ہو جائیں یعنی شریف فیملی ہو زرداری فیملی ہو یا قریشی ہو یا گلانی ہو کسی نے بھی جو ہے ذاتی طور پر جو ہے وہ امداد کا اعلان نہیں کیا کسی نے بھی تو یہ خبریں بہت کل ان کی بات درست ہے کیونکہ میں نے بھی ابھی تک کوئی سے خبر نہیں سنی شاید آپ نے سنی ہو خبر تو لازمی میں سے شیئر کی جائے گا تو میں اپنی اس باقے تردید کروں گا لیکن ابھی تک کوئی سے خبر سننے کو نہیں آئی کہ اس میں سے کسی بھی فیملی نے جو ہے وہ مدد کا اعلان کیا ہو اور یہ وہ فیملی ہیں جن کے جو ہے بہت بڑی شوگر ملے ہیں جہاں سے عربوں خربوں روپے جو کماتے ہیں اور خربوں پتی جو ہے امیر فیملیز ہیں جن کے اپنے بزنس آئی ہیں تو وہ جو ہے مطلب وہ انہوں نے کوئی بھی امداد کا اعلان نہیں کیا راوک کلسرا کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان شوگر ملوں کو جو ہے تیس عرب روپے کی سبسڈی دی گئی تھی عوام کے پیسوں کی سبسڈی دی گئی تھی تو اب دیکھیں کہ یہ عوام سے سبسڈی لیتے ہیں لیکن جب عوام اس دکھ درد میں ہیں تو وہ بے کل کوئی پرسانے حال نہیں ہے وہ سارے جو ہے موہ مدد میں نہیں کہے ٹھیک ہے سب کو دیکھ کر جو ہے امدادیں مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس وقت میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ لیکن یہ ہے کہ کم و سم آپ لوگ جو ہے اپنی ذاتی طور پر جو ہے وہ کوئی آپ اعلان کریں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ یہ ہمارے اپنے بھائی ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے حکمران ہیں تو ایسا بھی کوئی اعلان جو ہے سننے کو نہیں ملا ہے روف کلرسا صاحب کی بات بھلکل جو ہے یہ درست ہے یہ اچھا ناظرین یہ آپ تصویر دیکھیں یہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ ایک میرثن ریس ہو رہی ہے ایک گراؤنڈ ہے جہاں پر میرثن ریس ہو رہی ہے بہت سارے لوگ جو ہیں بھاگ رہے ہیں تیزی سے اور شاید وہ جگہ آ چکی ہے جہاں پر آ کر وہ آگے بیلٹ جیسے وہ ایک فیتہ بندھا ہوتا ہے جہاں پر آ کرنڈے کراؤس کا نظر لگتا ہے وہ جگہ بھلکل قریب آ چکی ہے جو اتنا زور نظر آ رہے ہیں لوگوں کے بھاگنے کے در لیکن ایسی بات نہیں ہے یہ جو ہے ہیلیکپٹر کے ذریعے جو ہے وہ اندازی سمان پھنکا جا رہا ہے اور یہ بھوک کے پیاسے جو بچارے بے یارو مددگار تھے انہیں ایک آسرا نظر آیا ہے راشن کا کھانے پینے کا تو وہ تیزی سے بھاگتے ہیں وہاں تک پہنچ رہے ہیں تاکہ وہ راشن لے کر جو ہے وہ اپنی پیٹ کی جو بھوک ہے یا پیاس اس کو بجھا سکے ناظرین یہ آپ فوٹیج دیکھیں کہ یہ کوئٹا ہائی وی ہے اور یہ ڈراؤن سے لگی فوٹیج ہے یہ آپ دیکھیں کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور لوگ فس گئے ہیں کیونکہ زارہ روڈوں کے بیچ پہ ٹکڑے ہو گئے جو ابھی سوچے میڈیو پر ریلیز ہوا ہے تو آپ دیکھیں لوگ جہاں پریشان بے حال ہے ہو سکتا ہے کہ اب تک کوئی وہاں پہ یعنی کہ ہیلپ کے لیے وہاں پہ لوگ پہنچ گئے ہیں اور رسکیو کے لیے لیکن یہ آپ دیکھیں کہ یہ سکتہ کتنی مشکل میں کھڑے ہیں کوئی ان کا فرسانے حال نہیں ہے اور بھوک میں یہ کتنی ان کو بھوک پیاس ہو گئی کچھ اور ان کے ایرت گرد آپ دیکھیں کتنا پانی پانی ہے اور کتنا ان کو خوف ہو گا یہ یہ صرف وہ ہی جانتے ہیں ہم تو یہاں بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں اصل درد اور دکھ جو ہے صرف وہ ہی سمجھ سکتے ہیں جو اس چیز کا مقابلہ کریں اس کو فیس کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف پانی پانی ہے ہر طرف پانی پانی ہے بس اللہ تعالی سے یہی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب پر اہم فرمائے ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے ہم سب کو طاقت دے کہ ہم اپنے ان سلاح بس اللہ تعالی سے بھائیوں بہنوں کی مدد کر سکیں اور جتنا پیسہ یہ کٹھا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں جتنا پیسہ آ رہا ہے اور عمران خان صاحب نے جو ہے تک میں پانچ سو کروڑ تک کی بات سننے کو آ رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے کٹھا کر لیا ہے اور میں عمران صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ کائنڈلی اگر آپ ان پیسوں کو کٹھا کر کے ان کے مکانہ تیار کروا دیں آپ جو اس گھر میں اندر جو ہے وہ فنیچر ڈالوا دیں تو یہ ایک بڑی نیکی ہوگی اور یہ آپ کے سیاسی کیریر میں جو ہے بڑا وہ جو ہے اس کا اثر ہوگا اور ویسے بھی آپ کی خواہش تھی کہ میں یہاں پہ لوگوں کو جو ہے آپ نے لوگوں کو گھر بنانے کا بنانے کا جو ہے وعدہ کیا تھا دینے کا وعدہ کیا تھا اس طرح سے جو ہے آپ اس طرح سے لوگوں کی مدد کر دیں گے ہلپ کر دیں گے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ لوگ آپ کو پسند کریں گے اور آپ کی پھر کامیابی بھی ہوگی تو یہ بھی رسجیشن ہے عمران صاحب کے لیے وہ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں ان کو کرنا کے ہے لیکن میں ذہن میں جو بات آئی میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر دوں ملتے ہیں نئے پرگرام کے ساتھ باہمت پاکستان کو سبسٹرائب کر دیں اللہ حافظ